السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈی سی اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروقہ ہیروز کا سپیشل پروگرام آج کے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر فاروقہ پریس کلپ جناب رو عرشت عزیز صاحب السلام علیکم رو صاحب واد اکرم سلام جی رو صاحب کیا آل ہے ٹھیک ہے تب یہ ٹھیک ہے اللہ کا احسان ہے سب سے پہلے تو فاروقہ ہیروز ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے واقعے میں سے ٹائم نکال کے ہمارا پر تشریف لائے سب سے پہلے آپ اپنے مکمل تعریف کروائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عرشت عزیز ہے راجپود فیملی سے میرا تعلق ہے اور سترہ فروری انڈیس سو چون کو میری پدائش ہوئی اور یہاں کے پرائیوری سکول سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا اور گورنمنٹ آئی سکول فاروقہ سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میں گورنمنٹ کالے سرگودہ میں زیر تعلیم رہا یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ صحافت کا شوق کیسے ہوا آپ نے صحافت کا آغاز کیسے کیا جی صحافت میں تو میں حادثاتی طور کے اوپر آیا تھا اس سے پہلے میں بلدیا فاروقہ شہر کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا تھا انیس سو تریاسی میں میں الیکشن لڑکے ٹاؤن کمیٹی فاروقہ کا ویس چیرمین منتخب ہوا تھا بدقسمتی سے ہمارے علاقے کے جو جاگیردار تھے وڈیرے تھے یا شہر کے جو چودری تھے ان کے ساتھ میری بند نہ سکی اور وہ چار سال بھی میں نے ویس چیرمین ہونے کے باوجود بھی حضب اختلاف میں گزارے اس کے بعد انیس سو ستاسی کے بعد انیس سو ستاسی کے آخر میں یا انیس سو اٹھاسی کے عویل میں میں صحافت کے اندر آیا اور صحافت میں بھی میں حادثاتی طور کے اوپر آیا تھا کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے کوئی دوستوں نے کہا کہ اگر آپ صحافت میں آ جائیں تو ہمارے مسائل بھی آل ہو جائیں گے اور ہماری آواز بھی آپ آلہ کام تک پہچا سکیں گے اچھا رو صاحب سیاست سے اچانک صحافت میں آنا یقیناً ایک چیز سے دوسری چیز میں آنا مشکلات تو ہوتی ہوگی کوئی ایسی مشکلات تھیں جن سے آپ دلی بڑھتی درستہ ہوئے ہیں کہ یار وہ سیاست ٹھیک تھی یہاں صحافت بڑا مشکل کام ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا یا کوئی ایسے مسائل پیدا ہوئے شروع سے آپ کے ساتھ ایسے واقعات تو درجلوں پیدا ہوئے ہیں جس سے خلاب بھی کوئی خبر لگ جاتی تھی مظاہر ہے وہ آدمی اسے تکلیف تو ہوتی تھی اور اس کی اپنی تکلیف کا وہ اظہار جو ہے نا مخالفانہ پراپوگنڈا کی صورت پر کرتا تھا سیاستی کون سیاستی شخصیت ہے جو آپ کا فیوریٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودری انور علی چیمہ نے علاقے کے لیے اس کی خدمات بے مثال ہیں انور علی چیمہ نے جس دن کا حلقہ چھوڑا ہے اس کے بعد کسی سیاستی لیڈر نے یہاں کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی انور علی چیمہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر سیاستی آنے انور علی چیمہ کی علاقے کے اندر بہت زیادہ خدمات ہیں آجا روز صاحب آپ کا پسند دینا کھیل کونس ہے میں نے ساری زندگی والی بار اور بیڈمنٹن کھیلی آئے دونوں ہی میرے پسند دینا کھیل ہیں آجا کھانے میں کیا چیز آپ کو زیادہ پسند ہے کھانے میں سب سے زیادہ مجھے مچھلی پسند ہے فیش آجا روز صاحب مسیح کی میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ جی بلکل رکھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جگدیس سنگھ چترہ سنگھ اور اس کے علاوہ میں دی ایسا نور جہاں میری پسند دیدہ شلکا رہا ہے شاعر کونسا پسند دیدہ ہے مجھے پروین شاکر پسند ہے احمد فراز پسند ہے فیض احمد فیض پسند ہے حبیب جالا پسند ہے آجا روز صاحب سب سے پہلے آپ نے کونسا اخبار جوائن کیا تھا میں نے صحافت روزنامہ تجارت سے شروع کی تھی اس کے بعد میں روزنامہ پہستان پھر روزنامہ خبریں اور آج کل میں روزنامہ دنیا کے اندر کام کر رہا ہوں اور دنیا ٹی وی کے اندر اچھا روز صاحب جب آپ نے پہلا اخبار لیا کوئی مشکلات کا سامنا ہوا کہ پیپر نہ میر رہا ہو ادارہ آپ کو جو ہے اس میں جگہ نہیں بانی کوئی ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو دیکھو جی مشکلات کا سامنا تو ہر صحافی کو کرنا پڑتا ہے ادارہ کے اندر بھی کرنا پڑتا ہے اور عوام کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے کونسا ایسا ادارہ جس میں آپ نے کام کیا اور آپ کو بڑا اچھا لگا کونسا وہ ایسا ادارہ ہے ادارہ تو تقریبا ساری اچھے تھے اگر آپ ورک کریں تو اس میں ادارہ جو ہے نا وہ آپ کو کافی سہولیات دیتا ہے کافی اولائج بھی کرتا ہے آپ میری خبریں دیکھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے مدہ روزنامہ خبریں اور روزنامہ دنیا کے ادر آئے ہوں کوئی ایسی شخصیت جس سے نے آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا اور صافتی زندگی میں آپ کو صافت سکھائی اور صافت کے حصول سکھائیں وہ کونسی ایسی شخصیت ہے دیکھو جی میرے دوست ہیں ملک مدسر صاحب جنگ جیو کی رپورٹر ہیں میروں چیف ایسر گودہ سے اور دوسرے میرے دوست ہیں اپنا آخرم عامر صاحب وہ دنیا نیوز روزنامہ دنیا سے وابستہ ہیں صافت میں نے ان سے سکھی ہے اور سب سے زیادہ آج بھی جس وقت میں کنفیوز ہوتا ہوں تو میں ملک اصغر صاحب سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں اس وقت سب سے بڑا استاد ہے نا وہ ملک محمد اصغر ہے اس کے بعد آخرم عامر صاحب ہیں حجر روز صاحب کو ایسی خبر کہ آپ نے وہ شائع کر دی اور آپ کو بہت زیادہ تھریڈ کیا ایسی خبریں تو کئی ہیں ایک بیوہ عورت کے ساتھ یہاں گئے گریف پہ ہوا تھا اصل مرزبان پانچ تھے میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ بھی ایک بہت بڑا کیس ہو گیا آپ اسے ٹریس کرنے پولیس والوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہم نے خبر لگا دی جس وقت وہ خبر لگ گئی تو آگ لگ گئی گورنر پنجاب نے آئی جی پنجاب نے صدر پاکستان نے خبر پہ نوٹس لیا اور بڑا مطلب ہے شدید ترین دباؤ پولیس پہ آیا تو پولیس نے پانچ کے بجائے گیارہ مرزبان کے خلاف گینگریپ کا پرچہ دے دیا پورے شہر مخالف ہو گیا گیارہ مرزبان تھے اور ہر مرزبان کسی نہ کسی برادری سے تعلق رکھتا تھا پورا علاقہ زلہ جاگیردار وڈیرے سیاستدان مقامی چودری مقامی سیاستدان سب مخالف تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تھے کوئی کسی قسم کی کوتہ ہی برداشت نہیں کی روز صاحب کوئی ایسی خبر کہ آپ نے لگائی ہو دھمکیاں نہ ہی ہو لیکن آپ کو آفریں بڑی کی گئی ہو پیسوں کی یا کسی اور چیز کی شروع شروع کے اندر تو آفریں آتی تھی جس وقت ہم نے کوئی آفر قبول نہیں کی اس کے بعد الحمدللہ آپ نہ کوئی آفر کرتا ہے اگر دل میں خواہش بھی ہو تب بھی کوئی آفر نہیں کرتا روز صاحب آپ نے صحافت کا آغاز کیا اور آپ نے پینتیس سال تک یہ خیال کیسے آیا کہ آپ جو ہے وہ پریس کلاب بنائے اور کتنا عرض سے ہو گئے آپ کو اپنا جو پریس کلاب چلا رہے ہیں پریس کلاب تو پہلے تو میں اکلوتا ہی صافی تھا یہاں پہ اکلوتا ہی پریس کلاب تھا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ کوئی دوست جو ہے نا وہ اخبارات لے کے شامل ہوتے گئے اور پھر اس کے بعد تقریبا بیس پچی سال ہو گئے پریس کلاب کی جو آپ نے باڈی بنائی ہے یا باڈی چل رہی ہے ہماری بیس پچی سال سے چل رہی ہے حجر روز صاحب اس فروق کا جو پریس کلاب ریجیسٹر ہے آپ کتنے عرصہ سے اس کے صدر ہیں میں جیسے دن کا پریس کلاب بنا ہے اس دن کا صدر ہوں یعنی کہ بلا مقابلہ آپ منتخب ہو جائے یہ بہربانی ہے دوستوں کی بلا مقابلہ منتخب کر دیتے ہیں آپ کہنے کہ پندرہ بیس سال ہو گئے پریس کلاب کا بنے ہوئے اور ریجیسٹر کلاب ہے ابھی تک آپ سرکاری سطح سے کوئی بلڈنگ کیوں نے منظور کروا سکے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے آج سے پندرہ بیس یا پتیس سال پہلے صحافت شروع کی تھی اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ صحافت سے دور ہوتے چلے گئے اب اس وقت بھی ہمارے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے کہ ہم اس مطلوبہ تعداد سے اپنے پریس کلاب کو فعال کر سکیں یعنی کہ وہ کرائیٹیریا نہیں پورا ہوا جس سے وہ بلڈنگ نہیں مل سکیں اچھا روزہ مقامی لیول پر کوئی ایسا صحافی آپ بتائیں جس نے آپ کے ساتھ مل کر اس علاقے کی خدمت کی ہو وہ کون سا ایسا صحافی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے بغفرت کرے سلیم پریس تھے بہت اچھے رپورٹر تھے بڑے ورکر تھے اور اس کے علاوہ اگر فاروقہ کے صحافت کے حوالے سے بات کریں گے تو اقبال ندیم اس کی صحافت کے اندر خدمات ہیں لالا شوکت علی شاہین ان کی خدمات ہیں اس وقت تو عمر چودری صاحب ہیں اور رانا صلی اللہ علیہ وسلم فاروقی صاحب ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں صحافت کے حوالے تھے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے سوشل میڈیا پر آپ کافی جدت آگیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خبار کی ویلیو ختم ہو جائے گی سوشل میڈیا کا دور ہے بہت اچھی بات ہے اور ہر آدمی اپنے تکلیف اپنے احساسات کا اظہار شوشل میڈیا پر آزادی سے کر سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے شوشل میڈیا کی وجہ سے اخبار کی اہمیت قتم ہوئی ہے تو یہ بات غلط ہے حجر روز صاحب نوجوان نسل جو صحافت میں آنا چاہ رہی ہے ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کو یہی کہوں گا کہ کم اگر آپ کوئی شوق رکھتے ہیں تو صحافت کو بازابتہ طور پر سکھیں فروکہ ہیروز آپ کو انٹرویو کر رہا ہے یہ آپ سوشل میڈیا ہے تو آپ کیا کہنے چاہیں گے فروکہ ہیروز کے بر میں لوگ تو بہت خدمات کے اطراف کر رہے ہیں آپ اپنے جو 35 سالہ صحافتی تجربہ ہے اس کی اعتبار سے فروکہ ہیروز کے لئے کچھ اگر کہنا چاہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فروکہ ہیروز نے بہت اچھے کام کیا ہیں جنہوں نے فری میڈیکل کیمپ لگوائے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگوں کی آواز بھی بنا ہوا ہے اور فروکہ ہیروز کی وجہ سے کافی لوگوں کے مسائل حل بھی ہوئے ہیں اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی سماجی خدمات پر جی تو یہ تیروہ عرشد عزیز صاحب یقیناً آپ کو یہ اٹرویو بہت پسند آئے ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں آپ کی قیمتی رائے کا اضار گروہ ضرور کریں اللہ حافظ